بہت سارے دوستوں نے کومنٹس میں اسلحہ لیسنس بنانے کا طریقہ پوچھا تھا اور یہ بھی پوچھا تھا کہ اسلحہ لیسنس بنانے کی فیز کیا ہے تو آج کی وڈیو سپیشل ان سب دوستوں کے لیے ہے جن دوستوں نے ابھی تک اسلحہ لیسنس نے بنوایا بہت ہی آسان طریقہ بتانے والوں آپ کو اسلحہ لیسنس بنانے کا وڈیو آپ نے پوری دیکھ لیں ہے اچھا اسلحہ لیسنس بنانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقے میں آپ انٹیری منیسٹر کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایک فائل بناتے ہیں فائل میں آپ کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ اور بہت ساری ویریفکیشن ہوتی ہیں ایک فائل بنتی ہے آپ دفتروں کے چکر لگاتے ہیں اور پھر جا کے آپ کو اصلہ علیہ السنس ملتا ہے اور ایک دوسرا طریقہ آسان والا طریقہ جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے اصلہ علیہ السنس آپ گھر بیٹھے ہوں گے اور آپ کو اصلہ علیہ السنس مل جائے گا اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اچھا اس طریقے میں آپ علیہ السنس کیسے بنوائیں گے آپ نے اپنے شہر میں کسی بھی اصلہ علیہ السنس کے پاس جانے اور اس پوز آپ پسٹل کا علیہ السنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے جا کے کہنا ہے کہ میں پسٹل کا علیہ السنس بنوانا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے ایک آئی ڈی کارٹ کی کپی اور دو پاسپورٹ سائز تصویریں لے گا اور جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ لیسنس کی پاکستان میں وہ آپ کی 20 سال سے آپ کی ایج اباب ہوگی تب آپ کو لیسنس ملے گا اچھا ایک آئی ڈی کارٹ کی کپی اور دو پاسپورٹ سائز تصویریں لینے کے بعد آپ کو بیس سے پچیس دن کے اندر لسنس مل جائے گا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنے پیسے چارج کرے گا ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے کیونکہ ابھی نگران گورنمنٹ آئی ہے اور اس نگران گورنمنٹ نے جو ریٹ رکھی ہیں وہ ڈسکس ہم بعد میں کریں گے جو پچھلی گورنمنٹ آج سے تقریباً کوئی ایک ماہ پہلے ریٹ چار رہا تھا میں ابھی اس ریٹ پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو لسنس کتنے میں ملے گا یا مل رہا تھا اچھا اچھا لسنس فیز تھی پندنہ ہزار پیہ اور یہ جو اچھلیہ ڈیلر ہوتے ہیں یہ اپنی کچھ کمیشن لیتے ہیں لسنس بنوا کے دینے کی وہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنی بارگیننگ اس سے کرتے ہیں اور کتنے میں ریٹ فکس کرواتے ہیں اس پوز بیس ہزار پے میں آپ کو لسنس مل جاتا تھا پچھلی گورنمنٹ میں ابھی جو نگران گورنمنٹ آئی ہے اس نے کافی زیادہ ٹیکس بڑھا دیئے ہیں بڑی فیس بہت زیادہ بڑھا دیئے آج کی تاریخ میں نگران گورنمنٹ کے دور میں اگر آپ لسنس بنواتے ہیں تو آپ کو پسٹل کا لسنس ملے گا پچاس ہزار پے میں یہ سر سر زیادتی ہے یہ ریٹ اتنے زیادہ اچھا مزید سنیں اگر آپ کے پاس لسنس بنا ہو گئے پنجاب کا اور آپ اسے آل پاکستان کروانا چاہتے ہیں تو ابھی فیس ہو گیا ایک لاکھ روپیہ پہلے فیس تھی تس ہزار روپیہ یعنی کہ اگر پنجاب سے آپ آل پاکستان کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے فیس دس ہزار پے آپ کو پے کرنے پڑتی تھی لیکن ابھی جو نگران گورنمنٹ نے اس کی فیس بڑھا دی ہے وہ ایک لاکھ روپیہ بڑھا کر دی ہے اچھا سال بعد جب آپ اپنا لسنس رینیو کرواتے تھے تو پہلے فیس تھی ایک ہزار روپیہ ابھی بھا کے پانچ ہزار روپیہ کر دی ہے پسٹل کی بات کر رہا ہوں کسی اور بور کی نہیں چوتالیس بور یا سیون ایم ایم ایٹ ایم ایم جو گنے ہیں ان کا ریٹ اس حساب سے یعنی کہ اس کا ٹیکس بھی بڑھا ہے ابھی اس کا مجھے علم نہیں ہے پسٹل کے بات کر رہا ہوں کوشش کریں لسنس لازمی بنوائیں بہت سارے دوست مہنگے مہنگے ویپنز پرچیز کر لیتے ہیں مہنگے مہنگے پسٹل پرچیز کر لیتے ہیں اور لسنس نہیں بنواتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ناکے پہ یا ویسے پسٹل پکڑا جائے تو آپ کے پاس لسنس نہیں ہوتا ہے جس کے ویسے وہ پسٹل بھی ایک تو وہ پسٹل بھی جاتا ہے اور آپ کو کسی نہ کسی کیس کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جو ہمارا ادھر پاکستان میں اصول چاہ رہے ہیں آپ کی جان چھوٹنی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس لسنس موجود ہے تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ پسٹل کیری کر سہتے ہیں کوئی بھی آپ کو نہیں منہ کرے گا کیا آپ نے پسٹل کیوں کیری کیا ہے آپ پرمڈ بنوائیں لیسنس لیں اور اس کے بعد ویپن رکھیں تو دوستو کومیٹس میں آپ نے لازمی بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر تو یہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اللہ نگے وان